اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج پاکستانی عوام سے پوچھیں گے پبلک ریاکشن لیں گے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے اکانومی اتنی بہتر کیوں ہو گئی ہے اس کے بارے میں پاکستانی عوام کیا رائے رکھتی ہے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ آپ کا نام کیا ہے طیب طیب صاحب بتائیے گا پاکستان کی اکانومی اتنا پیچھے کیوں رائے گیا بنگلہ دیش کی اکانومی اتنا اوپر کیسے سری گئی اچھا ایک تو جو بنگلہ دیش کی اکانومی ہے اس کا سب سے اچھا جو چیز ہے وہ یہ کہ سٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے ایک ہی وزیر آزم حسینہ واجد میرے حال میں چوتھی ترم ہے ان کی چوتھی ترم ہے اور ایک سٹیبلیٹی ہے اور وہاں پر انہوں نے جو انوائرمنٹ کریئٹ کیا ہے جو پالیسیز بنائی ہیں وہ فیور کرتی ہیں بزنس مین کو اور بزنس کو اور پاکستان میں اس کے اوپوزٹ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں پیٹرول بھی سستہ ہے وہاں پر دیگر چیزیں بھی بہتر ہیں لیکن پاکستان میں کوئی بتا نہیں اب میرے حال میں تیس دن ہو گئے ہونے والے ہیں لیکن اب یہ حکومت ہی نہیں بن پار تو یہ ایک انسٹیبلیٹی بہت زیادہ پاکستان میں اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ جیسے گری ہوئی ہے پاکستان اور کیا لگتا ہے پاکستان کیسی اپنی اکانومی بہتر کرے گا اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو کھڑا ہو جائے یعنی بنگلہ دیش کیسی ہماری بھی اکانومی ہو جائے دیکھیں ابھی تو ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا اس میں پاکستانی جو تینک ٹینکس ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح سٹیبل حکومت دائی جائے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کسی بھی وزیراعظم نے یہاں پر اپنی تینیور پورا نہیں کیا ابھی حکومتیں شاید کر رہی ہیں لیکن وزیراعظم کوئی بھی نہیں کر سکا تو اب ہمیں اس سائیڈ پر جانا ہوگا جو بنگلہ دیش کا رہے ہمیں بھی بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے پوچھتے ہیں بہت شکریہ تیب صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ کا نام الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا نام ارفان صاحب اور ہے رفان صاحب بتائیے گا بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے کیسے اتنا آگے چلی گئی بجا کیا ہے آؤٹ آف تس لیوز کویسچن آگیا خیر بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے اوپر کیسے چلی گئی کیسے چلی گئی اس کی اب دو تین ریزنز ہیں پہلا ریزن سب سے پہلا ریزن یہ ہے اسٹیبلیٹی چاہے وہ ایکنومک اسٹیبلیٹی ہو چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی اسٹیبلیٹی ہو کسی بھی قسم کی اسٹیبلیٹی آپ کے جو آپ کا سفر ہے گروز کی طرف اس کو آگے بڑھانے کیلئے اسٹیبلیٹی بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ کی پولیسیز کی اسٹیبل پولیسیز کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور بنگلہ دیش بہت سارے ریفارمز لایا ہے اپنی ایکنومک پولیسیز میں اور پھر ان کا جو ایک ریڈی میڈ گارمنٹ کیا ہے وہ جو سیکٹر ہے وہ کافی گروپ کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ بنگلہ دیش کی بیک بون سمجھا جاتا ہے جبکہ انپورچنیلی پاکستان میں نہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہے نہ کوئی ایکنومک اسٹیبلیٹی ہے ابھی تک جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا وہ آتے ہی سب سے پہلے تو آئی ایم ایف پہ ریلائے کرتی ہے جی آئی ایم ایف جانا ہے ایون جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں جاتی ہیں تو ان کا تارگٹ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے جانا ہے اس کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آئی ایم ایف سے لون لینا ہے پھر ہم نے جو ہمارے کرزہ ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے اس میں سے نکالنا ہے پھر اپنے انڈیچر دیکھنا ہے تو ہمارا آج بھی امپورٹ پہ زور ہے ایکسپورٹ پہ نہیں ہے جبکہ دوسری طرف ان کو دیکھیں تو وہ ڈے بائی ڈے ان کی ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک سٹیبلٹی کے ساتھ پولیسیز میں سٹیبلٹی ہے ان کا جو میکرو ایکنومک پولیسیز ہیں ان میں سٹیبلٹی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کی اکانومی کے گروت کی اور ان کی اکانومی گروت کرتی ہے ظاہر سے بات ہے پھر سوال اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں شیخ حسینہ کو کمپیر کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ یہ موازنہ کیسے دیکھتے ہیں انڈین میڈیا اس کے اوپر ریپورٹ دے رہا ہے جو شیخ حسینہ ہے وہ عمران خان جیسی لیڈر ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ مضبوط ہاتھ تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یعنی امریکہ کے وہ اس کو حکومت میں نہیں لے کر آنے مائنس کرنا چاہتے تھے لیکن وہ جیت گئی اور پھر چوتھی بار وزیر آدم بن گئے اسی طرح عمران خان اس کو آپ کیسے طرح دیکھتے ہیں کہ جناب ایک طرف پی ایم حسینہ ہے دوسری طرف عمران خان ہے اچھا اگر ان دونوں کا کمپیریزن کرنے سے پہلے ایک ہمارا جو ہے وہ بیڈ لک کہہ لو انپورچمنٹ کہہ لو کہ ہمارے پاس وہی بات کی اسٹیبلیٹی نہیں ہے پیچھے رہ گیا آپ نے جس طرح سے کہا کمپیریزن اچھا کمپیریزن ہے کیوں دونوں جو دونوں کی ایک اچھی بات ہے وہ دونوں ویژنری لوگ ہیں اب عمران خان پاکستان کے جو لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ایکس پرمینسٹر ہے وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں ریفارمز چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اسٹیبلیٹی چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ چینج چاہتے ہیں اور وہ ایک ویژن لے کر آئے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو 2030 تک یہاں پر لے کر جانا 2040 تک یہاں پر لے کر جانا لیکن انفرچنیلی وہ ان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکی اور دوبارہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ چل رہا ہے اب یہ ایشو ہوا ہے کہ وہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ جنب حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ خلاف ہے ان کے بھی خلاف ہے لیکن یہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ نے ان کو کابو کر لیا وہاں پر حسینہ واجد صاحبہ کو کابو نہیں کر پائے حسینہ باجد صاحبہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئی اور پھر ان کی گورنمنٹ میں سٹیبلٹی ہے پھر اسی طرح سے انہوں نے بھی ریفارمز کیے ہیں ریفارمز کیے ہیں پھر وہ سٹیبلٹی لائے ہیں پھر ان کا بھی ایک ویشن تھا انہوں نے کہا کہ 2022 تک جو ہے ہم نے بنگلہ دیش کو انڈر ڈیویلپ کنٹری میں سے نکال کر ڈیویلپنگ کنٹری جو ہے اس کی لسٹ میں ہم نے لے کے جانا ہے اور تو 2022 میں انہوں نے کیا کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیجل بنگلہ دیش سے وہ سمارٹ بنگلہ دیش کی طرف موقع ہے اب وہ کہہ رہے ہیں دوہزار چالیس تک وہ کہتے ہیں پہلے ہم امداد پہ چلتے تھے اب ہم امداد سے نکل آئے ہیں اور دوہزار چالیس تک جو ہے ہم ڈیویلپ کنٹری بن جائیں گے ہم دوسروں کو امداد کریں گے لیسٹ ڈیویلپنگ کنٹری سے جو ہے اب وہ ڈیویلپنگ کنٹری میں آ چکے ہیں بہت شکری ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جناب کیا نام ہے آپ کا میرا نام احمد ہے الحمدللہ میں ٹھیک احمد صاحب بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے کیسے اتنا آگے نکل چکی ہے اس کی ایک دو وجہ بتا دیئے گا ہمارے بیورز کو ان کی سب سے بڑی جو ایک اکانومی کو سٹران کرنے کے لیے بلکہ کسی بھی ملک کے اندر ان کی انڈسٹری بہت زیادہ ہو پی ہے اب آپ ان کی دیکھیں ان کی چٹا گون پورٹ ہے پورٹ سے مال آنے میں اور انڈسٹری میں جا کے مطلب ان کا جو ایک کپڑا بن رہا ہے اس کا پروسس اتنا ڈیلیو نہیں ہے جتنا ہمارا پاکستان کا یعنی کہ اب ہماری پورٹ ہے کراچی کے اندر کراچی میں کوئی انڈسٹری نہیں اس طرح سے اس کو چلنے نہیں دی گئے اگر بنی بھی تو چلی نہیں وہاں سے اب وہ مال آئے گا لاہور پندرہ دن پہلے تو آپ کی پورٹ سے جو آپ کی کلیرنس ہے اس کے اوپر پروبلم ہے پھر پندرہ دن بعد مال یہاں پہ آئے گا پھر وہ بنے گا پھر آپ اس کو آگے کسی کمپری کو ڈیلیور کرو گے دیکھیں پولٹیکل لی اسٹیبل دیکھیں کہ اب کسی بھی ملک کی اکانومی ہے یہ کل بھی چیز ہے اس کا در کونٹی کی اسٹیبل اگر وہ سیم لوگ ہی بیٹھے ہیں مطلب وہ پانچ دس سال سے دول کر رہے ہیں کرپشن نہیں دیکھتے آپ تو کرپشن کرپشن کی طرف آنگا نا اسی پر آنگا کہ اب وہی لوگ اگر سٹیبل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے پروڈیکٹس وہ آگے چلا رہی ہے بجائے یہ کہ جیسے پاکستان کے اندر تھا ڈائی سال بعد تین سال بعد آپ کی گورنمنٹ چینج ہے جو پروڈیکٹ چل رہے ہوتی ہم کو وہاں پہ روپ دیا جاتا ہے ایون کہ جو آپ کے انویسٹرز ہیں وہ بھی آپ اس چیز کو اس میں دس انٹرسٹیڈ ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پروڈیکٹ سٹارٹ کرنا ہے یا کچھ چیز بنا رہی ہے چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ احمد صاحب ناظرین آپ نے پوائنٹ آف ویو احمد پاندہ صاحب کا سنا دیکھا ایک پبلک ریاکشن پاکستانیوں نے دیا ہے اور دوسرا آپ نے بھی دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جائیے گا کومنٹ کیجئے گا ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ